موسیقی اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگئے خیریت سے ہوگئے آج ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں ڈی ایچ زو تھری سکسٹی زو یہ ملتان کا پہلا ہے پہلا زو ہے بڑا اس کے علاوہ ہے زو لیکن سیٹی ہاؤسنگ میں ہے زو ایک لیکن وہ چھوٹا ہے یہ تھری سکسٹی زو ہے تھری سکسٹی زو کیا ہوتا ہے اس چیز کا میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گا میرے ساتھ جڑے رہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جانور ہیں اور کیا سسٹم ہے میرے ساتھ جڑے رہیں چلتے ہیں اس کے اندر ساتھ جڑے رہے ہیں ساتھ جڑے رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی ایدہ زمین میں اگر کوئی نماز بھی کٹا ہیم ہو جاتا ہے تو نماز بھی پڑ سکتے ہیں آپ لوگ موسیقی پڑ سکتے ہیں موسیقی پڑ سکتے ہیں موسیقی اس کے لئے معمی موسیقی اس کے لئے کیونک رہے ہیں اللہ کیونک بھی سکتے ہیں میرے ہیں یہ سارا لکھا ہوا ہے کیا چیز ہے یہ نام سر نہیں بھی یورپ ایشیا میں اور امریکہ میں ہوتا ہے دس سال تک زندہ رہتا ہے گوشت اور دودھ کھاتا بھیتا ہے پسندیدہ جگہ اس کی سہرا اور گھنے جنگلات ہیں ادھر ادھر نہ سہرا نظر آ رہے اور نہ جنگلات نظر آ رہے ہوں پچی کلومیٹر کے قریب یہ سفر کرتا ہے اس کی جو ہے حسین ان کے چیخنے کے آواز دس کلومیٹر تک سنائی دیتی ہے یہ شتر مرگ بھی ہیں یہ پہلے چر رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ افریقہ شمالی اور جنوبی استوائی جنگلات میں پایا جاتا ہے چالیس سال اس کی ہے جو پھالور سبزیاں کھاتا ہے شتر مرگ پسندیدہ جگہ اس کی کیا ہے کھلی چراغاہیں خوشک جھاڑیوں والے مقامات سہرا اور سبزہ دار یہ جگہ اس کی فیوریٹ ہے یہ منگولیان اونٹ ہے یہ جناب دوسری سائیڈ پر موکر پڑھے چراغاں گے ہاں یہ دیکھ رہا ہے کہتا ہے کہ میری مووی بناو گوورز کو دکھاؤ کہ میں کیسا دکھتا ہوں اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہیں اچھو بائد اب ان کا نام بھی چھوٹے گھوڑے ہی ہے یہ یورپ اور اسٹریلیا میں ہوتے ہیں ان کے مدت ہے یاد پچی سے پہنتی سال تک یہ زندہ رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا قد اتنا ہی رہتا ہے مکمل گوڑے کا مدت ہے میکسیم یہی ہے میرے خواہل میں یہ ہوگا تین فٹ تک ہوگا میکسیم ایک یہ جانور ہے لاما لاما نام لکھا ہوگا ہے اس کا یہ بھی پندرہ سے بیس سال تک جندہ رہتا ہے ہرہ چارہ کھاتے ہیں جنوبی امریکہ میں ہوتا ہے پہاڑی سہرا اور چراغائیں ان کا مسکن ہے ہاں تنگ کرے تو تھوکتا بھی ہے ہاں یہ خاصیت کیا رکھی ہوئی ہے زیادہ تر جانوروں کو تنگ کیا جائے تو وہ کاڑتے ہیں لیکن اگر لاما کو تنگ کیا جائے تو یہ تھوکتا ہے جیسے انسان تھوکتا ہے کبھی کبھی یہ ایک پوما ہے پوما پوما لاظر تو نہیں آرہا ہمیں جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے یہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں ہوتا ہے اس کا بیس سال اس کی حیات ہے دھاڑتے نہیں ہیں یہ بلکہ ان کی آوازوں میں خرخراہت اور چہچاہت شامل ہوتی ہے جنگلات میدان اور پہاڑی سہرا میں رہتے ہیں پوما پوما سوڈا بھائی سوڈا بچے سوڈا یہ ایک سٹیچو بڑھایا ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم تصویر بنا سکتے ہیں بنائیں گے تصویریں ہم ٹائگر بھی ہایا ہے یہ ٹائگر بھی ہایا ہے لیٹے ہوئے ہیں یہ ٹائگر وہ سامنے آپ دے رہے ہیں اور اس کا ٹریک یہ بنایا ہوئا انہوں نے یہ کبھی جب یہ مود میں ہوئے ہیں ہوتے ہیں تو جناب صاحب یہ ادھر گھوم سکتے ہیں ابھی تو اس ٹائم یہ ہم آئے ہیں دوپیر کا ٹائم ہے ابھی اس لئے یہ اپنی مستیاں سسنیاں نہیں کر رہا ہے سو رہے ہیں سونے کا ٹائم ہے جانوروں کا جانوروں کا ٹائم ہے جانور کے ہ �afائی میری بر دوسوں کا جانس ہے یہ دو نگم ہے میرے ساتھ آئے گئے ہیں جی تو یہ میں بیٹھ گیا ہزار ادھر آپ لوگ بیٹھ کے تصویریں بنوا سکتے ہیں تصویریں بنوایں گے ابھی تو فیلال ویڈیو چاہی تھی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ابھی اتنا اپنیگ اس کی ہوئی تھی دو منت پہلے دو منت پہلے اس کی اپنیگ ہوئی ہے لیکن میرے خیال میں جو آس پاس کے لوگ تھے یا شاید ہم دوبیر کے وقت آئے ہیں اس لیے رش نہیں ہے لوگ بہت کم ہیں لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں جو پھر رہے ہیں انہیں کیسا پیل ہو رہا ہے ادھر آجی پیسے حلال ہوئے ہیں پیسے حلال ہوئے ہیں پیسے اند میں میں یہ بتاؤں گے یہ توسر میں انہوں نے ٹیگر لیا دو سر پہ ٹیگٹ میرے خیال میں کافی ایکسپینسیو ہے ایک بندہ آتا ہے دوسرے شہر سے آتا ہے وہ گھومنے آتا ہے زو میں زو کی دو سر پہ ٹیگٹ اگر وہ دس فیملی میمبر ہو اور وہ آج ہے چھوڑا ہرپیہ کا تو اس کا ٹور ہوگا یہ ہمیں تھوڑا سا خیل ہوا کہ یہ تھوڑا ایکسپینسیو ہے اگر کوئی ڈی ایچے کی اتھارٹی دیکھ رہی ہے تو کانلی سے کم کریں ہنڈر تک میکشمم ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو ٹائگر ہے یہ بنگال ٹائگر ابھی تو سو رہے ہیں لیکن ان کا یہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا سین ہے بنگلا دیش میں ہوتا ہے یہ انڈیا میں ہوتا ہے بھوٹان میں ہوتا ہے آٹھ سے دس سال اس کی ہیج ہے یہ پانی میں رہنا اور نہانا پسند کرتا ہے ٹائگر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے مطلب ساٹھ کلومیٹر تک اس کی رفتار ہوتی ہے بھاگنے کی یہ لیٹا ہوا ہے ایک ادھر بھی آیا دو ہیں ادھر بھی جوڑا جوڑا گوشت بایا یہ ہے دو ہائے یہ لپڑا ہے ہلو یہ بھی سو ہی رہا ہے نراز بیٹھا ہے کیا سہین ہے مرنی ہے جگانے کی فل ٹرائی کر رہے ہیں لیکن یہ جاگ نہیں رہا ہلو جاگنا چاہیے ادھر سے پوچھا ہے انتظامیہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کے وقت جاگتے ہیں ہم نے تو انہیں کہا کہ رات کے وقت ادھر آتا کون ہوگا جب یہ جاگتے ہیں دن کے وقت سوتے ہیں اچھا اس کا لیپرڈ کا پڑھ لیتے ہیں کیا ہے اس کا نام تندوہ بھی اسے کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں ہوتا ہے اور بارہ سے پندرہ سال اس کی ایج ہے درختوں اور پہاڑوں پر چڑھنا پسند کرتا ہے اٹھاون سے ساٹھ کلومیٹر تا اس کی سپیڈ ہوتی ہے یہ اس کا کیج بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ سارس بھی ہیں ساف سترا محول ہے ساف سترا ہے لیکن ٹکٹ تھوڑی ایس کی اور ہاتھ سے پہلے ٹائم دیکھ لیا تھا یہ شام وہ کوشش کریں کہ شام کے وقت ادھر آئیں شام کے وقت شہر جانور میں رجائے تھے جو سمجھ دار ہیں وہ آتے تو شام کے وقت ہی ہیں ہم نے بھی شام کے وقت آنا تھا لیکن ایسا ہی بس موٹ بنا کے چلتے ہیں یونی سے افری ہو گئے ادھر آگئے یہ شیر بھی آئیدر سفید افریقی شیر یہ سہرائی اور افریقی جنگلات میں رہتے ہیں آٹھ سے پندرہ سال ان کی ہے جہاں دودھ اور گوشت کھاتے ہیں آٹھ کلومیٹر تک اس کی دھاڑ جو ہے وہ سنتی ہے جانور ساری سو رہے ہیں سو رہے ہیں یہ بیٹھا ہے یہ سفید شیر ہے مگرم اچھا ہے یہ سو رہے ہیں یہ سو رہے ہیں یہ بھی سو رہے ہیں یہ بھی سو رہے ہیں مگرم اچھا ہے یہ اصلی ہے یا اصلی ہے صاحب یہ اصلی ہے اصلی ہے؟ ہلیہ ہلیہ یہاں رکھتے ہیں ہلیہ یہاں رکھتے ہیں یہ اصلی ہے یہ اصلی ہے یہ کیا سین کیا ہے یہ موپ ہول کے بیٹے ہیں یہ ہمیں لگا کہ یہ پلاسٹک ہیں ابھی انتظامیوں نے بتایا کہ یہ پلاسٹک نہیں ہے اصلی ہے یہ شمالی افریقہ وست ایشیا انڈیا میں بائے جاتا ہے چوے شپکلی مینڈکوئے رکھاتا ہے یہ بہت چست اسام ہے جس جب اس کو تنگ کیا جائے تو یہ زور دھار آواز پیدا کرتا ہے آواز بھی نکالتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی لند ہے اس کی ساپوں کے علاوہ سارا ہی سو رہا ہے ساپوں کے علاوہ سارا ہی سو رہا ہے ساپوں کے علاوہ یہ ساپ نیچے بھی پڑے ہیں سو رہا ہیں وہ بھی دھاک گیا وہ بھی دھاک گیا بس یہ چکر صاحب چکر صاحب چکر کاٹر صاحب چکر کاٹر صاحب چکر کاٹر چکر گاٹر صاحب بستی امریکہ میں میکسیکو میں پائے جاتے ہیں میکسیکو سے تو گانا جا دا گیا جہاں میکسیکو چل گئے چوے مینگر چھوٹی چھوٹی مچنیاں کھاتے ہیں اس کی رینگنے کی رفتار بہتے ہیں یہ بیٹھے ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے سنیک ہیں ایک تک ان کا نام ہے ریڈ سینڈ بووہ انڈیا پاکستان اور ایران میں پائے جاتے ہیں چھوٹے ڈا çا ڈیructures رزا